کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے اور سٹاک مارکٹ نے آج بھی بہتر پرفارم کیا ہے پچھلے چند ہفتوں سے جب سے پاکستان کے معاشی آشاریے مضبط سمت میں آگے پڑھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ بھی روز بروز گروہ کر رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک موقع پر انڈیکس نہ صرف دو روز پہلے بلکہ آج بھی پشتر ہزار سے اوپر گیا اور بہت زبردست اس وقت سرمایہ کارو کا اعتماد مارکٹ پر بحال ہوا ہے آنے والے جو اگلے دو تین ہفتے یا دو تین ماہ ہیں وہ ان میں مارکٹ کتنا اوپر جائے گی کون کون سے مزید نئے ریکارڈ سامنے آ سکتے ہیں اس پر ہم گفتو کریں گے محمد لقمان صاحب سی او اے نیشنل ٹیرنگ کمپنی پاکستان کے معاشی صاحب موجود ہے لقمان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا گو کہ ابھی گورنمنٹ نئی ہے لیکن جو ایکنومک انڈکیٹرز ہیں اس وقت اوورال وہ پوزیٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اب آنے والے دنوں میں مارکٹ کو آپ مزید کتنا گرو کرتے دیکھ رہے ہیں کچھ نئے ریکارڈ بھی بنا سکتی ہے مارکٹ تینکیو اباب تینکیو فور انوائٹنگ می جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سٹاک ایکچینج بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے بہتر ہونا شروع ہوئی تھی اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں کا ریزن ہے سب سے پہلے تو یہ کہ مارکٹ جو تھی وہ بہت زیادہ انڈر ریٹڈ تھی اور مارکٹ میں جو پروڈکس تھی وہ آتی چلی گئیں سٹاک ایکچینجز نے بھی کافی نئی پروڈکس لانچ کی ہم نے جو ہے سکوک بانڈز لانچ کی لاسٹ ائر جس میں کافی اچھی ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد ڈیفرنٹ پروڈکس تھی جو کہ مارکٹ کو سپورٹ کر رہی تھی آپریشنل پرسپیکٹیو سے اور مارکٹ میں رسک مینجمنٹ کے پوائنٹ افیو سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتر طریقے سے ان پلیس ہیں تو اس کی وجہ سے جو آپریشنل ایفیشنسیز ہیں اس نے کافی کمفرٹ دیا تو دا مارکٹ پارٹیسپنٹس ان ایڈیشن ٹو ڈیٹ جیسے کہ آپ نے کہا مارکٹ میں تھوڑی سے ایکنومک انڈیکیٹرز بھی ایمپروو ہوئے اور اس میں جو ڈالر وغیرہ پہ انویسمنٹس جا رہی تھی بیکاوز آف دا روپی ڈی ویلویشن وہ جب روپی تھوڑا سا سٹیبلائز وا تو کچھ انویسمنٹ نے سٹاک مارکٹ کی طرف لوگوں نے انویسٹ کرنا سٹارٹ کیا جس کی وجہ سے مارکٹ میں بہتری آئی ہاویور اگر ہم اس کو تھوڑا سا گراس روٹ لیول پہ سمجھنے کی کوشش کریں تو جو انڈیکس ہے وہ کم انڈیکس ہے تو آج بھی جو پرائزز ہیں وہ 53 پہ جو مارکٹ کا لیول تھا اس سے کافی کم ہے اور ہماری مارکٹ جب انڈیکس 53 تھاؤزن پہ تھا تو مارکٹ جو تھا وہ ان جالر ٹرمز وہ ہنڈرڈ بلیون ڈالر تھا تو لوگمہ صاحب یہ جو ایسٹیبلیٹی ہے یہ کتنی لانگ ٹرم ہے یہ کوئی بلون تو نہیں ہے ماضی میں نے دیکھا مارکٹ all time high پر گئی لیکن پھر ایک backward بھی گئی بہت downfall بھی آیا تو اس وقت ایک safe zone میں سارے economic indicators جو اس وقت positive ہیں یہ مارکٹ کو safe zone میں لے کر چلے گئے کوئی default بغیرہ کا خطرہ تو نہیں موجود دیکھیں تو ہمارا جو role ہے جو role ہے وہ تھوڑا سا different ہے we are a capital market infrastructure company اور ہمارا جو role ہے وہ risk management ہے اور ہم جو ہے مارکٹ کو ایک efficient cost effective clearing and settlement function provide کرتے ہیں beside the cdc and psx جو اس infrastructure کی دوسری کمپنی سے ان کے ساتھ مل کے تو وہ اس perspective سے تو ظاہر ہے ہمارا کوئی opinion market کے بارے میں دینیا بنتا نہیں ہے مگر generally اگر آپ ایک general بات کریں تو definitely there are some things جو کہ improvement آئی ہیں confidence level تھوڑا سا بہتروا ہے market میں participation بڑی ہے volumes اچھے ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی جو چیز ہے جو ایک default risk تھا وہ کافی بہتر واہ ہے اور کم ہو گیا ہے جو لکمہ داری ریمو کے اچھی بات ہے تو اب اس کا مطلب نئے investors بھی آئیں گے اور نئے investors کے لیے پھر کونسی ایسی products یا services ہیں جس سے متاثر ہو کر پھر وہ زیادہ سے زیادہ invest کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے بہتر جو stock exchanges کا یا capital market کا basic objective ہے to raise the capital for the market اور میں یہ بات آپ سے کافی میں ایم پلیز ٹو شیئر ایٹ ویڈیو کے اب دوبارہ سے ائی پی اوز بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں دو یا تین ائی پی او آلیڈی آ چکے ہیں اور مزید بھی پائپ لائنگ میں ہیں تو یہ ایک اچھی اچھی opportunity ہوتی ہے انویسٹرز کے لیے اگر وہ اچھے ائی پی اوز میں invest کرتے ہیں similarly جیسے ہم نے سکوک کو launch کیا تھا last year اور اس میں اب تک سکوک کے آٹھ آکشنز ہو چکے ہیں اور ان آٹھ آکشنز میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پانچ سو بلین روپیس سے زیادہ جو ہے وہ فنڈز ریس کیے ہیں یہ ایک اچھی activity ہے جس کی وجہ سے ایک طرف تو انویسٹرز کو نئی opportunity ملی ہے دوسری طرف جو جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو stock exchange کے through جو فنڈز ریز وے ہیں اس میں کافی سیونگ ہوئی ہے یعنی کہ وہ ایک سے ڈیرھ پرسن ان کی cost جو ہے cost of fund وہ نیچے آئی تو لگانو سکوک بانڈز آپ لوگوں نے launch کیا اب یہ دوسری پروڈکٹ سے کتنے مختلف ہیں نئے انویسٹرز ان میں کون سی بنیادی وجوہات ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ کریں بنیس بلس کے کہ وہ دوسری پروڈکٹس کی طرف جائیں اس کی specifications کیا ہیں جی جی بالکل سکوک جو بانڈ ہیں وہ پی آئی بی اور ٹی بیلز کا Islamic version ہے شریعہ compliant version ہے تو this is a fixed income type of product جس میں اگر بیس پرسنٹ کسی کو مل رہا ہے تو وہ اس کا fixed return ہے although اس میں secondary market میں وہ trade بھی کر سکتا ہے مگر اگر وہ اسے ایزا investment کرنا چاہے تو اس کا risk جو ہے وہ بہت زیادہ low risk product ہوتا ہے یہ however جو normal equity markets ہوتے ہیں اس میں cost related risk associated ہوتے ہیں اس میں وہ upside بھی آتا ہے اور اس میں ظاہر ہے پھر loss کا ایک risk بھی carry ہوتا ہے تو جو لوگ national savings میں یا اس طرح کی پروڈکس میں آپ چونکہ دور digital ہو چکا ہے ماضی میں بڑا complicated mechanism ہوا کرتا تھا اگر آپ کو یہ اس طرح کی investment چاہے bank میں یا national certificates میں یا کسی بھی saving investment آپ کو کرنی ہے تو آپ لوگ کتنی آسانی اس وقت لے کر آئے نئے investors کے لیے کہ وہ آسانی سے گھر بیٹھے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنا نہ صرف account کھول سکے بلکہ یہ investment بھی کر سکے دیکھیں اس میں تو اس میں تو بلکل کافی آسان ہے national saving میں تو اس کو physically وہاں جا کے ساری activities کرنی پڑتی ہیں ہمارے یہاں تو یہ سارا online process ہے اور ہم نے جب 2021 میں online account opening process start کیا تو اس کے بعد سے یہ بڑے changes آئیں investment میں جیسے میں آپ کے ساتھ share کروں کہ 2021 سے پہلے جب investors ہوتے تھے تو ہمارے پاس 90% جو investor ہوتا تھا وہ کراچی لاہور اور اسلامباد سے بلانگ کرتا تھا جب ہم نے یہ online account opening کا process start کر دیا اور جیسے کہ آپ نے کہا کیا آسانیاں آئی ہیں تو اب وہ اپنے mobile phone کے through یہ account open کر سکتا ہے اور اسی کے through investment بھی کر سکتا ہے تو جب سے ہم نے یہ start کیا ہے بہت بہت شکریہ محمد لقمان صاحب موجود ہے سیئیو national clearing company پاکستان کے